موسیقی دھرم کے نام پر راجمیت کی جارہی ہے تو پچھلے چالیس سال سے کیا ہو رہا ہے دھرم کے نام پر راجمیت ہی تو ہو رہی ہے اب جب ان کو یہ لگا کہ ان کا اپنا پرسنل اپمان ہو رہا ہے ان کو وہ اسٹیٹس نہیں مل رہا جس کی وہ اپی اچھا یا انتظار یا امید کر رہے ہیں اوپر کا کور کنسٹیٹوشن ہے لیکن اندر پورے قانون بدلے جا رہے ہیں زابطیں بدلے جا رہے ہیں کہ بابری مسجد کو کہیں تو بھی مسلمان بھی بھولتا نظر آ رہا ہے وہ بھی اب اس جگہ کو رام اندر کہتے ہیں جبکہ ایک وہ راج سیاسی پہلو رہا ہے تو رام سے بھی بڑھ کر موڈی کو دکھایا جا رہا ہے اس طرح کی بات ہے ہمیں رام جنم بھومی کی تحریک کی اصل ہسٹری کو جاننا چاہیے تو ویپی سنگھ صاحب نے یہ سوچا کہ بھئی میرا ووڈ بینک بننا چاہیے تو انہوں نے بہت اچھی اسٹیڈی کر کے وہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے انہوں نے یہ سوچا کہ مسلم ووڈ بینک کے میرے ساتھ ہے لیکن اکیلے مسلم ووڈ بینک سے میں نہیں جیت پانی یعنی اسی درمیان آپ نے بہت ساری اہم باتیں بتائی جیسا مندل کا مندل کی بات ہوئی اور وہ بھی اسی جس طرح سے بیدار ہو رہا ہے جیسے اسٹیڈی جتنے بھی پچھڑے طبقہ دبے پچھلی جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بیدار ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں کچھ ارتا مسئلہ مسلمانوں کا حصر مسلمان ہوش کے ناخون لینے کے لیے تیار لینے نوجوانوں سے لے کر بڑی بڑی تنظیم ادارے بلکل خاموش ہیں ان کو ایسا لگ رہے ہیں کہ آج ابھی ہم ب بلکل محفوظ ہیں جبکہ میں اسے تفاق نہیں کرتا کرناٹکہ کی الیکشن میں مسلمانوں نے رول پلے کیا آپ کرناٹکہ میں ہیں آپ کے سے یہ بات کیسے کہ لنگانہ میں مسلمانوں نے اویسی کو ریجک کر دیا اپنے لیڈر کو ریجک کر دیا اور انہوں نے مسئلے کی نزاکر کو سمجھا یہ اس وقت ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے ہمارا بورٹ کیونکہ فرانہ پارٹی بہت اچھی ہے اس لیے اس قوم سپورٹ کریں نہیں یہ اب اچھی اور بورے کے جنمیان تو ہمارے سپاس ٹوائس رہا ہی نہیں کون زیادہ برا ہے کون تھوڑا کم برا ہے یہ بالکل نہ کہیے کہ مسلمان بیدار نہیں ہے جتنا آپ یہ کہیں گے اسنا مسلمان اور زیادہ اس کو تکلیف پہنچے گی جو کمی ہیں اس کو دور کرنے کی ہم سب کوشش کر رہے ہیں لیکن بیدار نہیں ہے شور نہیں مچا رہا بول نہیں رہا ہے یہ کوئی ناسمجھی اور بزدلی کے بات ہو یہ ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہیں پر یہ سمجھداری کی وجہ سے بھی ہو احتیاط کی وجہ سے بھی ہو وہ سوچتے ہوں گے کہ مسلمان بولنے سے فائدہ زیادہ ہے یا خاموش رہ کر کام کرنے سے اب جیسے ابھی مثل موٹر آئی ڈی کا مسئلہ ہے میں جانتا ہوں کہ پورے ملک میں مسلمانوں نے اچھی محنت کی ہے اور کر رہے ہیں آج تک کر رہے ہیں اور لیکشن کمیشن کو بار بار پرزنٹریشن دیا گیا ہے کہ پلیس تاریخ بڑھائیے اور ان کو ثبوت دیا گئے کہ دیکھئے ہونا زلے میں کیا آج ہے ابھی ووٹر لسٹ میں اتنی اتنی انکمپیٹ ہے تو باوجود اس کے کلیشن کمیشن اب گورنمنٹ کی اپنی ایک ایجنسی بن گئی ہے لیکن ان کو بہلال کچھ میں کچھ تو بات کو ماننا پڑتا ہے پھر بھی ہمیں محنت بڑھانی چاہیے بیداری بڑھا دیتا ہے لیکشن بھارت اتر بھارت اس طرح سے ایک دو الگ ہوتے ہوئے نظر بلکل نظر آتے ہیں کوئی شک نہیں ہندی بیلٹ جو ہے جو مشہور کہی جاتی ہے ہندی بیلٹ تو وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہاں جو مسئلہ صرف وہاں ڈیویجن کا زیادہ ہے آپ کے ہاں ڈیویجن کا مسئلہ نہیں تھا ساؤت میں کرناٹکا میں ڈیویجن اپورٹس کا مسئلہ نہیں تھا کلنگانہ میں ہو سکتا تھا مگر نہیں ہوا اس لئے تو خاموشی سے وہاں بیداری کوشش بہت اچھی چل رہی ہیں لیکن خاموشی سے چل رہی ہیں اس کی اطلاع میڈیا میں اور سب لوگا سے نہیں ہوتی تو آپ لوگ جن کی زمینی طور پر ہماری طرح کی معلومات نہیں ہیں وہ اب یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ بیداری نہیں ہے بیداری نہیں ہے میں اس سے بلکل اتفاق نہیں کرتا بیداری ہے جتنی ہے اس میں اضافے کی بہت گنجائش ہے میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ میرا کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ کئی سارے مواقع ہیں ہمارے لیے بھی سویدان ہے سویدان کا دائرہ ہے ہم اسی میں رہتے ہوئے ہم کیوں آواز نہیں ہٹاتے کیوں سوال نہیں کرتے کیونکہ گنجائش تو وہاں پر بھی ہے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ کسی خوف کی وجہ سے خاموش لاتے ہوں دل کی وجہ سے خاموش لاتے ہوں آپ جس سے پوچھ رہے ہیں اس سے یہ شکایت تو کی جا سکتی ہے کہ آپ زیادہ بولتے ہیں یہ شکایت تو بلکل نہیں کی جا سکتی کہ آپ نہیں بولتے ہیں تو میں تو اپنی طرف سے جواب دوں گا موشے بتائیے کہ میں کب خاموش رہا ہوں یہ خاموش دوں میں نا آپ یہ تب ہی تو انتظار کرنا پڑتا آپ اب میں اور لوگوں کے بس میں اور لوگ تو میرے بس میں نہیں ہیں مجرور کرسکتا ہوں کرتا ہوں لیکن اومت منتظر رہتی کہ آپ کیا کہیں کہ آپ میں تو اپنی بیماری کے باوجود جو کچھ پھوٹا پھوٹا کرسکتا ہوں کر لیا پہلے کے مقابلے میں پھر بھی بہتر ہے ہاں پہ اور جی وہ تو آپ کی محبت آپ کو مجھے دکھا رہی ہے میں تو سیریسلی بھی مانگ ہوں میں تو بلگام آیا ہی ٹریٹمنٹ کے لیے ہوں خاص کر نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہو سکتا ہے دیکھو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ قومی مزاج بنائیں صرف اپنے انصرادی کیریئر کے بارے میں سوچنا چھوٹا یہ ہے ہمارے نوجوانوں کی مسئیبت ہر نوجوان اپنے پرسنل کیریئر کے بارے عمی زیادہ سوچ رہا ہے ضرور بناو اپنا کیریئر لیکن تم یہ ضرور سوچو میرے بچوں اور بچیوں کہ ہم اپنی قوم اور ملک کے لیے کیسے مفید ثابت ہوسکے ہیں پروفیشنل لوگ وہ کام کر سکتے ہیں تو بڑے بڑے علماء نہیں کر سکتے ہیں پلسٹین میں جتنے کارروائی یہ ہو رہی ہے اتنی زبردست یہ انجینئٹس کر رہے ہیں ایوی اگیشن انڈسٹری کا لوگ کر رہے ہیں یہ ڈیفنس ٹیکنالوجی سیکھنے والے لوگ کر رہے ہیں یہ یورپ اور امریکہ کی انہسیوں میں پڑھنے والی نوجوان لڑکیں اور لڑکیاں کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا تو آزادی کی لڑائی کے لیے پڑھا ملک کو آزاد کرانے کے لیے پڑھا انہوں نے صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں پڑھا نوجوانوں سے میرا کہنا ہے کہ تم درہا سا اپنے ویژن کو بروڈل کرو قوم کو تم بہت ساجہ پہنچا سکتے ہیں اور کسی طرح لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے جو تمہاری رہنمائی کر سکیں اپریشیئر کرتے ہوئے تمہارے ٹیلن کو تم کو رخ دے سکیں کہ تم لا پڑھو تو لا پڑھنے کے بعد کیا کرو تم میڈیسن پڑھو تو تم میڈیسن پڑھنے کے بعد کیا کرو تم زیادہ سے زیادہ جنڈلیزم میں جاؤ میڈیا میں جاؤ تم نیٹس ٹیکنالوجی کے مطابق اگری کلچر کرو اپنے پہروں پر کھڑے ہو اور کسی کمپلیس کے شکار نہ ہو قوموں پر یہ حالات آتے رہتے ہیں اور رات بھی آتی ہے اور دن بھی آتی ہے تو اس سے زیادہ کوئی بائیوس ہونے کی بات نہیں بلکل آخری سوال سر انیس سو چوبیس میں تین سو تین پچھلی مرتبہ بھج پا لائی تھی اس بار اس سے زیادہ لائے گئے اسا بتانے کا رہا ہے اور اسے بدان بدلنے کی تو وہ خلے عام بات کر رہے ہیں بھلے وزیراعظم سے وزیر داخلہ تک آپ اس پر کہیں مجھے تو بہت امید ہے کہ آدھے پر بھی نہیں آ پائیں گے میں گراؤن پر جو صورت حال ہے اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے کہ پورا ساؤت ان کے ہاتھ سے نکل ہی گئے اب حالت ان کی کیا ہے بنگال میں کیا ہونے والا ہے بحار میں کتنا مضبوط گھٹ بندن ہے اس مرتبہ جب لوگ سباہ کا الیکشن ہوا تھا تو گھٹ بندن نہیں تھا اب کیا صورتحال ہے اب اس وقت انڈیا گھٹ بندن کا لیڈر ایک گلت ہے اس کا بھی بہت زبردست میسج جائے گا یوپی میں بھی صورتحال کافی بہتر ہے میں بہت بڑا حراس ان ساری علاقوں سے واقف ہوں تو یہ جو وہ بار بار پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اتنی ریزلٹ آئیں گے یہ آئے گا یہ خیال میں نہیں ان کو کہنا چاہیے کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ان کا مزاق ہو رہے وہ بھی بڑے لوگ ہیں تو اس طرح کی بات کہنا تو فگر دے دینا کوئی فگر دوسری اپوزشنل پارٹیز نہیں دے گئے میں کہیں ای وی ایم پہلے سے سیٹ تو نہیں آئی ای وی ایم کے بارے میں تو اپنے شک رہی نہیں ہے ای ای وی ایم کے منپولیشنز کے بارے میں تو آپ کوئی شک بات نہیں ہے بالکل سپرنگ کورٹ میں کیس چلنا ہے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور منپولیشن بھی کئی طرح سے ہوتا ہے لیکن پبلک کی جو ایویرنیس اگر بڑھ گئی ہے تو اب یہ اتنے بڑے پیمانے پر ای وی ایم کا کھیل کر پائیں گے مجھے نیلہ بہت بہت شکریہ سلام موسیقی